میرے رب ہو جو میں غم نے تجھے جب تبھی پکارا ہمارے حافظ صاحب نے اب تک جو حصہ قرآن شریف کا پڑھا ہے اس میں تین ایسے واقعات آئے ہیں جس کا تعلق موت اور بادل موت سے ہے ایک واقعہ یہ آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا کسی نے قتل کر دیا اور الزام دوسرے آدمی پر لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پریشان ہو کر لوگوں نے عرض کیا جس کے اوپر الزام لگایا وہ بالکل بے قصور تھا بچھا رہا ہے وہ اور اس کے خاندان والے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن جو شاکر لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں قاتل تو تمہارے دروازے پہ مقتول تمہارے دروازے پہ ملا ہے اس کی لاش کا ہمیلی تمہارے دروازے تمہارے محلے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے محلے ہی میں قتل ہوا ہے اس واقعے میں اللہ حرب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان لوگوں سے کہو یہ ایک گائے زبا کریں اور اس کے جسم کا ایک حصہ گوشت کا اس مقتول کے جسم سے لگائیں تو وہ بتائے گا کہ قاتل کون ہے اب وہ لمبی بحث ہے وہ اس میں نہیں جا رہے ہیں واقعہ پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف میں تو ویسا ہی کیا گیا قاتل ایک منٹ کے لیے زندہ ہوا مقتول جس کو قتل کر دیا گیا تھا ایک منٹ کے لیے زندہ ہوا اور اس نے بتلائے کہ میرا قاتل فلا ہے اور پھر اس کے بعد مر گیا ایک واقعہ دوسرا ایک واقعہ اللہ حرب العزت نے ذکر فرمایا کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو طبعہ و برباد کر دیا تو اللہ کا ایک نبی وہاں سے گزرا تو بیت المقدس اُس زمانے کا عروس البلاد تھا سب سے بڑا شاندار اور ترقی افتہ شہر تو اُس کی تباہی جو بخت نصر نے اُس کو حرب العزت نے ان کو وہی پر اسی جگہ پر سو سال کے لیے موت دے دی یہ واقعہ اسی واقعے کو ہم ڈسکس کریں گے ایک اور واقعہ اسی میں ذکر آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ حرب العزت سے ایک بار پوچھا کہ فتوحی الموتہ اے اللہ تُو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو اللہ حرب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا ایسا کرو کچھ پرندے لے لو ان کو اپنے ہاں پالو خلالو اپنے آپ سے جب بہت معلوم سو جائیں تم سے وہ تب تب ایسا کرنا کہ ان کو جبہ کر کے ان کی بوٹی بوٹی کر کے سارے پرندوں کی ملا لینا اور پھر اس میں سے تھوڑا حصہ اس پہاڑ پہ تھوڑا اس پہاڑ پہ تھوڑا اس جگہ تھوڑا اس جگہ بہت سی جگہ پر پھیلا دینا اور پھر اس کے بعد ان کو آواز دینا جیسے زندگی میں ان کو آواز دیتا ہے کہتے تھے تو تم دیکھو گے کہ کیسے آتے ہیں تمہارے پاس اللہ قبل جت میں یہ بھی پوچھا تھا اَوَا لَمْتُوْمِنْ کہ تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے ابراہیم کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مجھو یقین ہے میرا ایمان ہے لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا تیت میں اِنَّ قَلْبِي یہاں کے دھڑ سے یہاں کی منڈی اور وہاں کی گردن سے مل کر اور پرندہ بن کر اور ان کی طرف دوڑتا ہوا رہا ہے اللہ رب العزت نے اپنے اجائباتِ قدرت دکھائے جنہوں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کی بھی بڑی تفصیل ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کے درمے انجن مسائل میں اختلاف ہے تو سب سے زیادہ جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ مسئلہ ہے کیا مردے سنتے ہیں کیا مردے جانتے ہیں کیا وہ کسی کا کچھ سے بھلا یا برا کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بلکل کرتے ہیں یہاں تک کہ بیٹا بیٹی روزی روٹی تک درست کر دیتے ہیں اسی بنیاد پر اولیاء کرام کے مزار بنائے جاتے ہیں آستانیں بنائے جاتے ہیں وہاں پر چاگریں چڑھائی جاتی ہیں اور وہاں پر گاگریں چڑھائی جاتی ہیں وہاں پر تعویز لٹکائے جاتے ہیں وہاں درخواستیں لکھی جاتی ہیں اور وہاں پر جمعیرات کی حاضریہ ہوتی ہے تو کس عقیدے سے کسی عقیدے سے ہوتی ہے کہ ہم صاحب مزار سے اس ولی سے اس کو ولی اللہ بنتے ہیں اس ولی سے ہم اپنی درخواست کہتے ہیں کئی سال ہو گئے اور بھر میں کوئی خوشی کا موں نہیں دیکھا ہے بچے کے یہاں کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے آپ دعا فرما دیں بعض لوگ کہتے ہیں دعا کر دیجئے بعض لوگ کہتے ہیں دے دیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر نہیں دیں گے تو ہم آپ پی کے مزار پہ سر تھوڑ کے مر جائیں گے تیرے دربار پہ آئی اور بیٹا لے کر نہیں گئی تو میری شہلیہ کیا کہیں گی کہ گئی تو بہت دور تھی لے آئی بیٹا تو مجھے شرمندگی ہوگی تو بدنامی تو تمہاری ہوگی تو خواجہ صاحب اپنی بدنامی کے ڈر سے اس کو بیٹا جائے دیتے ہیں یہ ہمارے ہیں کہ مسلمانوں کے کچھ خیالات ہیں نظریات ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد آدمی نہیں سنتا قرآن شریف میں ہے نکلا تشمیل موتا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے جب اللہ رب العزت کہا رہا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے تو اب یہ پیدہ رکھنا ہے کہ ہم سنا سکتے ہیں وہ سن سکتے ہیں تو یہ ساری چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس واقعے پر غور کریں آپ کی کیا سمجھ گئی آتا ہے کہ قرآن شریف کیا بتا رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے اس بات کو آج اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اللہ کے نبی حضرت عزیب اپنی بستی سے کسی جگہ جا رہے تھے ساتھ میں ان کے ان کی سواری تھی گدھا اس پر بیٹھے ہوئے تھے سامان سارا کھانے پینے کا سفر کے اعتبار سے لگا ہوا تھا تازہ تازہ کھانا بنوا کر اور لے کر جا رہے تھے بیٹ المقدس کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے وہاں کا منظر دیکھا تو دل پر بڑا اثر ہوا اور وہی پر ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس بربادی کے بعد اس شہر کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ رب العزت نے کچھ اور نہیں کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَآمِنُ اللہ رب العزت نے سو سال کے لیے ان کو موت دے دی کیا لفظ استعمال کیا ہے اَمَاتَهُ موت دے دی ان کو مان دیا مردہ کر دیا کتنے سال کے لیے مِعَتَآمِن سو سال تک ان کو وہی پر جہاں تھے وہی پر موت سے دو چار رکھ دیا سو سال گزر گئے جب سو سال گزر گئے تو اللہ رب العزت نے سمع باعصہ ہو پھر ان کو زندہ کیا اللہ رب العزت نے اور ان سے پوچھا کم نے رشتہ ہے خوضیت تمہیں کتنا وقت ہو گیا یہاں تو اب غور کر رہے ہیں وہ کہ صبح کا وقتہ میں یہاں سے جا رہا تھا اور جب اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا تو شورج غروب ہونے کے لیے جا رہا تھا تو ان کو لگا کہ ایک دن ہوا ہے تو کیا کہا کم لبستا یا تو ایک دن ہو گیا یا دن کا کچھ حصہ ہوا ہے ابتدائی حصے میں تمہیں جا رہا تھا اور دن کے آخری حصے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں اور تم اسے پوچھ رہا ہے کتنا حصہ ہوا گزرے کتنے دن تھے سو سال سو سال ہو گئے اور جب پوچھا گیا تو کیا کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے سوال یہ ہے کہ نبی کی زندگی تو عام لوگوں کی زندگی سے افضل عالی اور بہتر ہوتی ہے اگر نبی کو یہ نہیں پتا چلا سو سال میں آپ دیکھئے کہ کم سے کم سو تو موسم آئے ہوں گے جیسے ہماری یہاں ہر سال میں تین موسم تو آتے ہیں جاڑا گرمی برسات تو سو سال میں سو تو موسم آئے جاڑا آیا گزر گیا گرمی آئی گزر گئی برسات آئی گزر گئی نہ برسات کا پتا چلا نہ جاڑے کا پتا چلا نہ گرمی کا پتا چلا اور سو سال میں کتنی تبدیلیے ہو جاتی ہے کتنی ہوایں چلی ہوں گی کتنی موسلہ دھار بارشیں ہوئی ہوں گی کتنے قافلے یہاں سے گزرے ہوں گے حضرت عزیل علیہ السلام کو پتا چلا اگر پتا چلتا تو کیا یہ کہتے کہ ایک دن ہوا ہے حساب لگا کے کہتے اتنے دن ہو گئے لیکن نہیں پتا چلا جب نبی کو پتا نہیں چلا جب موت اس اوپر تاری ہو گئی جب اللہ رب العزت نے ان کو موت سے دوچار کر دیا تو نبی کو پتا نہیں چلا کون یہاں آیا کون گیا کب جاڑا آیا کب گرمی کب گرمی آئی کب برسات کتنی بارشیں رہی اور کتنے سنکھیں پڑے کچھ پتا نہیں چلا تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ بزرگان دین جن کے ہم نے مزار بنا دیئے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں جو آتا ہے اس کو بھی پہچان لیتے ہیں وہ کیا درخواست لے کر آیا ہے اس کو بھی پہچان لیتے ہیں ان کو ضرورت کیا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں وہ خود دے دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دلوہ دیتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہاں تک درست ہے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات نہیں آ رہی ہے یہ قصہ نہیں ہے کہانی نہیں ہے کسی وہابی مولنی کی لکچین کتاب نہیں ہے یہ تو قرآن شریف ہے جس کو سب لوگ مانتے ہیں اور جو فرقہ قرآن کو نہ مانے اس کا انکار کر دے بھلا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے تو جھگرنے کی اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں اس کا کم سے کم ترجمہ ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات حق ہے سچ ہے نہیں علماء نے کچھ اور سمجھا اس کا کچھ اور مانعہ تم کیسے سکتے ہو سمجھنے والے سمجھ گئے قرآن شریف کو سمجھنا اتنا آسان ہے کیا ارے کیسے عجیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد یسرنا القرآن ہم نے قرآن کو آسان بنا کر بھیجائے جب قرآن آیا تھا تو کیا کچھ تہلی مسلمان تھے وہ زمانے میں جو باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہو نہیں کون تھے سب کافر تھے مشرق تھے گمراہ تھے مورتیاں پوجنے والے تھے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا لیکن اُس زمانے کے لوگ اس قرآن کو مان کر اس پر عمل کر کے پوری امت میں سب سے افضل طبقے کے مسلمان بن گئے کون صحابی یہ صحابہ اکرام کون تھے پہلے سے مسلمان تھے کیا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا سب مورتیاں ہی پوجنے والے تھے لیکن قرآن کو مانا اس پر عمل کیا رسول اکرام کی اتباہ فرما برداری کی قرآن نے جو کہا اس پر عمل کیا تو کیا ہو گیا صحابی بند ہے ساری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ تو قرآن پڑھنے سے تو کافر لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے باپ دادا بھی کافر تھے وہ سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے باپ دادا تو پشتوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے تو اللہ رب العزت پر الزام لگانا اس کی توہین کرنا کہ اس نے ایسی کتاب بھیجی جس کو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تو یہ اس کی قابلیت ہے یا اس کی توہین ہے یہ تو اس پر الزام لگانا ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں نے یہ کتاب ساری دنیا کے لئے کافروں مشرقوں یہودیوں نصرانیوں جینیوں بودھوں ہندووں سب کے لئے بھیجی ہے اور سب کے لئے ہدایت کا سامان ہے اب ہم سب کو تو دعوت دے رہے گئے مسلموں کے واہ بھائی قرآن پڑھو اور خود کیا کہہ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے کیسی ہے جی کیسی ہے ہمارے اوپر تاریح ہے کتنے تضاد و اندرشوات میں مطلع ہیں بھائی و عزیزو اگر نبی کو پتا نہیں چلا اور سو سال وہ وہاں پر رہے تو کسی اور کو بھی پتا نہیں چلتا اتنا ہی نہیں اس وقت میں اللہ حبالعزق و حضرت حضیر سے کہا اندر الاتعام اکلم یتسنہ جو تم کھانا لے کے گھر سے جا رہے تھے وہ کھانا دیکھو کھانا دیکھا تو سو سال کے بعد بھی تازہ تھا لم یتسنہ وہ بھوسا نہیں تھا اس میں بھو نہیں ہوئی تھی کون سے فریج میں رکھا تھا اللہ حبالعزق اللہ حبالعزق کی فریج کیا تو اندازہ ہی نرانہ ہے ایک بیج زمین کی تہلے پڑا رہتا ہے سائکڑوں سال پھر اس کے انکول جب موسم ہوتا ہے پانی ملتا ہے تو پودا نکل آتا ہے جبکہ زمین میں تو جو کچھ بھی جائے سب کو زمین اپنی طرح بنا کے خراب کر دیتی ہے کہ نہیں سو سال ہو گئے اور حضرت ازہر کا کھانا جو گھر سے لے کر چلے تھے جو کا تو ہے ویسا ہی ترو تازہ اتنا ہی نہیں فرمائے اندر اللہ اماری کا جس سواری پر تم جا رہے تھے نے اپنے گدھے پر اس کو دیکھو جب دیکھا تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو سامنے اس گدھے کا پنجر پڑا ہوا نظر آئے کہیں ہڈیاں کہیں کھوکڑی کہیں یہ حصہ اللہ تعالی نے کہا اندر کہیں فرنشدوہا سمہ نچسوہا لحمہ یہ دیکھو کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں تو ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ سے چلی اور جا کر وہ پورا پنجر پورا جھانچہ بن گیا اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر دیکھ رہے اس کو ان کے دیکھتے ہوئے میں اس پر گوش چڑھا دیا اور گوش چڑھانے کے بعد اس میں روپ ٹھونکی اور پھر ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگے اللہ کے کمال لرالے ہے وہ اس ساری کائنات کا مالک و خالق ہے جو چاہے کرے جو چاہے کرے اب یہ سپاہ یہ چیزیں یہ قدرتیں اگر ہم بندوں میں ماننے لگے تو ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں مانا اللہ کو نہیں سمجھا تو مرنے کے بعد کسی آدمی کو پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون پریشان ہے کون خوشحال ہے کس کو بیٹا چاہیے کس کو بیٹی چاہیے اور کس کو گاڑی چاہیے اور کس کا کاروبار خراب ہو گیا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا جب نبیوں کو پتہ نہیں چلا تو کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلتا بھائیو عزیزو اللہ رب العزت ہمیں اور رب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن جو بتا رہا ہے اس پر یقین کرو یہی یقین ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے اور یہی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے وآخر دوانا الحمدللہ کبھی آمان